بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ہاو آر ایو ویلکم ٹو می چینل پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کہ ٹائپس آف ایررز کون سی ہوتی ہیں ان کو ہم کیسے حل کرتے ہیں کون کون سی ٹائپس تھی اور پریکٹیکلی ہم نے کیا بھی تھا کہ اس کو کیسے رموک کیا جاتا ہے وہ تو ہم خود سے کرتے تھے اور کمپائلر بتا دیتا تھا آج ہم ڈی بگنگ فیچرز آف ٹربو سی وہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اور اس میں ہم بہت ساری وہ چیزیں پڑھیں گے جو پہلے نہیں پڑھائی گئی ہیں تو ڈی بگنگ فیچرز سے مراد ہے کہ ٹربو سی خود بھی ہماری جو ایررز ہیں اس کو فائند کرتا ہے لائن بائی لائن ہم اس کے پروگرام کو رن کر سکتے ہیں ہم پروگرام کو جب رن کرتے ہیں تو وہ ایکزیکیوٹ سارے کا سارے ہی ہو جاتا ہے تو آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ کیسے لائن بائی لائن رن کر سکتے ہیں لائن بائی لائن اس کو چیک کر سکتے ہیں سو لیٹس سٹارٹ آور لیکچر دیکھیں آپ کے سامنے آئے کمپیوٹر کی سکرین ڈی بگنگ فیچرز آف ٹربو سی پلس پلس یہ جو آئی ڈی ای ٹربو سی پلس پلس ہمیں یوز کرتے ہیں اس کے ڈی بگنگ فیچرز ہیں یہ سب سے پہلا ڈی بگنگ فیچر ہے وہ ہے سنگل سٹیپنگ یہ کیا ہوتا ہے ڈی بگر پروائیڈز دی فیسیلٹی ٹو فائنڈ ایررز گلتیاں ڈمنے میں یہ ہمیں آسانی دیتا ہے سولہ دیتا ہے وہ ہی بات جو میں نے آپ سے کہی تھی کہ ایک وقت میں ایک لائن کو یعنی کہ انٹرپریٹر کی طرح کام کرے گا انیبلزی پروگرامر ٹو ڈیڈیکٹ دی اگزیکٹ پلیس آف ایرر اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اگزیکٹ وہ ہی لائن مل جائے گی جس میں ایرر ہے آپ کو پورے پروگرام میں اسے ڈونڈنے کی ضرورت نہیں ہے پروسیجر اس کو چلانے کا بہت ہی سمپل سا ہے کہ اوپر جو منیو بار آ رہا ہوتا ہے ادھر آپ رن میں جائیں گے اور پھر رن نہیں کرنا یہ پریکٹیکلی انشاءاللہ پہلے میں سلائیڈوں میں آپ کو دکھا دوں پھر ہم پریکٹیکلی یہ سارا کچھ کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے رن پہ کلک کرنا ہے پھر کہاں جانا ہے ٹریس پہ اور ٹریس انٹو وہ لکھا ہوگا یا آپ سمپلی آپ ایف سیون جو ہے وہ کلک کر دیں بٹن تو اس سے بھی کیا ہو جائے تو پریس کرنے سے ایف سیون بھی یہ سنگل سٹیپنگ ہو جائے گی یعنی کہ وان لائن ایٹا ٹائم چلے گی اور اس کی اگر ایرر ہوگی تو وہ بتا دے گا پہلا کیا ہے سنگل سٹیپنگ سیکنڈ ہے واز واز کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے اب یہاں پر ایک لفظ آگیا ہے تو جو بلکل ابھی بگھنا رہے ہیں ان کو تو پتہ نہیں ہوگا اس لئے اس پہ زیادہ میں فوکس نہیں کروں گا پریکٹیکلی اگلے چپٹر جو ہے انشاءاللہ ویریبلز کہی ہے اس کے اندر یہ ٹوپک جو ہے یہ جو واچیز والا ہے وہ اچھے طریقے سے کلیر ہو جائے گا لیکن پھر بھی میں پریکٹیکلی جتنا کہ آپ کو سمجھ آیا میں انشاءاللہ اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا تو ویریبلز کا مقصد ہوتا ہے ویریبلز کے اندر ویلیوز چھوڑ کی جاتی ہیں تو یہ کیا کرتا ہے یہ دکھاتا ہے کہ ویلیوز کیسے چینج ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ دکھائے گا بھی کہ پہلے یہ تھی اب یہ ہے وہ ساتھ ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں واشیز میں جا کے اور ایک بات یاد رکھنا ہے یہ کیونکہ ساتھ ساتھ ہم نے دکھانے ہوتی ہیں کہ کس ویریبلز کی ویلیو چینج ہو رہی ہے تو اس لیے ہم اس کو رن جو ہے وہ اوورال نہیں کریں گے بلکہ اوپر والے سٹیپ کے ذریعے سے ہی کریں گے سنگل سٹیپنگ کے ذریعے سے یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہے اس میں کیا ہوگا پلیس دی کرسر آن دی ویریبل جس کی ویلیو چیک کرنی ہے اس ویریبلز کے اوپر کرسر لے کر جائیں گے سہی ہے اور واشیز میں چلے جائیں گے ایڈ واشیز میں تو وہ کیا کر دیتا ہے اس ویریبلز کی ویلیو جو ہے وہ سکرین پر دکھا دے گا یہ سارا انشاءاللہ پریکٹیکل کریں گے تو اس کا طریقہ کر کے ہے کہ ڈی بگ میں جائیں گے یہ بھی منیو بار میں آ رہا ہوگا اور واشیز میں جائیں گے پھر اس کے اندر ایک سب منیو اپیر ہو جائے گا اس میں لکھا ہوگا ایڈ واش اس پر کلک کریں گے تو ویریبلز کا جو نام وغیرہ ہے وہ شو ہو جائے گا کیسے واش ایکسپریشن کے ایک فیلڈ بنی ہوگی اس کے اندر اس کے بعد ہم کیا کریں گے وہ نام ہے اس کے ساتھ نیچے لکھا ہوگا اوکے اوکے پہ کلک کریں گے تو آئے ایک نئی وینڈو اپیر ہو جائے گی یہ میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ پریکٹیکل کرتے ہیں اس میں لکھا ہوگا کہ وہ جو ویریبل ہوگا وہ انڈی فائنڈ ہے اب ہم کیا کریں گے دوبارہ سے رن میں جائیں گے اور رن نہیں کرنا بلکہ جیسے میں نے بتایا تھا اس کو سنگل سٹیپنگ میں جا کے رن کریں گے اور رن پہ جا کے ٹریس انٹو کریں گے اور پھر کیا کرتے گے ایف سیون یعنی کہ وہ لائن جو ہے وہ ایکسی کیوٹر ہو جائے گی اور اس کی ویلیو جو ہے وہ کیسے چینج ہو رہی ہے وہ آؤٹ پوٹ وینڈو کے اندر نظر آنی شروع ہو جائے گی اس کے بعد ہے یہ دو فیچرز ہو گئے سنگل سٹیپنگ اور نیکس جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کون سے فیچرز ہیں بریک پوائنٹس بریک پوائنٹس ہوتا ہے کہ پروگرام چلتے چلتے کہیں نہ کہیں تو آ کے رکھتے ہیں اگر غلطی ہو تو بریک پوائنٹس یہ بتاتا ہے کہ کس جگہ پہ آ کے آپ کی پروگرام کی ایکزیگوشن جو ہے وہ رکھی ہے اس کو ہم کہتے ہیں بریک پوائنٹ یعنی کہ رکھنے کا پوائنٹ جیسے کالوجیز کے اندر سکولز کے اندر بریک ہوتی ہے تو یہ ویسے ہی یہ بریک پوائنٹ ہے یوز تو مار کا پارٹ او پروگرام ویر پروگرام ایکزیگوشن مل سٹاپ یہ دیکھیں وہی بات ہے کہ کس جگہ پہ کس سٹیٹمنٹ پہ آپ کی جو پروگرام کی ایکزیگوشن ہے وہ رکھی ہے یہ چیز بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے پروگرام ایکزیگوٹس آل سٹیٹمنٹس اپ ٹو بریک پوائنٹ یہ دیکھیں اس پوائنٹ تک اس سٹیٹمنٹ تک اوپر والی ساری ہی چلا دے گا لیکن ادھر آکے کیا ہو جائے گا یہ رک جائے گا یوزر کین چیک دی ویلیوز آو ویریبلز ایڈ دیس پوائنٹ تو وہاں پر آ کر آپ ویریبلز کی ویلیو جو آج جیسے پیچھے طریقہ بتایا تھا اس کے ذریعے سے ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں پلیس دی کرسر آن دی لائن آن ویچ بریک پوائنٹ اس ٹو بی انسلٹڈ آپ جس جگہ پہ بریک پوائنٹ لگانا چاہتے ہیں ادھر جا کے کرسر پہ کلک کریں کرسر یعنی کہ وہاں پہ لے کر جائیں اور پھر کیا کریں ڈی بگ میں جا کے ٹوگل بریک پوائنٹ یا اس کی شورٹ کٹ کی ہے کنٹرول ایف ایٹ یہ کریں گے تو وہ وہاں تک پروگرام چل جائے گا اور وہ لائن جو ہے وہ کیا ہو جائے گی ہائی لائٹ ہو جائے گی آخر یہ ہے کہ موڈی فائی ونڈو یا اوائل ویٹ ونڈو اس کا کیا ہوتا ہے یوز تو چینڈی ویلی آف ویریبل ڈیورنگ پروگرام ایگزیگوشن آہ ایٹ کین بی یوسفل ایف تی یوسر ایز سنگل سٹیپنگ یہ ظاہری بات تب ہی فائدہ مند ہوگی جب آپ سنگل سٹیپنگ استعمال کر رہے ہیں اگر اوہرال پروگرام چلائیں گے تو آپ کو بالکل پتہ نہیں چلنا تو یہ سنگل سٹیپنگ پروگرام ایگزیگوشن میں استعمال ہوتی ہے اس کا بھی وہی طریقہ کا رہا ہے کہ کیا کریں گے ڈی بگ میں جائیں گے ایویل ویٹ ویڈو یہ اوپن ہو جائے گی نیو ویڈو اوپن ہوگی اس میں تین چیزیں آ رہی ہوں گی تو وہاں پر ایکسپریشن کا نام لکھیں گے نیو ویڈی لکھیں گے اور ریزلٹ جو ہے وہ شو ہو جائے گا تو یہ کیسے کرنا ہے آپ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہوں گے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم انشاءاللہ اس کو پریکٹیکلی پرفارم کرتے ہیں سو لیٹس سٹارڈ آور پریکٹیکل یہ دیکھیں اب تربو سی چلاتے ہیں آپ لوگ کی آسانی کی خاطر میں نے ایک پروگرام پہلے سے لکھا ہوئے تھا کہ آپ کے ٹائم کی بچت ہو یہ ایک پروگرام لکھا ہوئے تو اس میں ہم وہی چیزیں اپلائی کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایڈ وچیز کرتے ہیں تو وہ ایڈ وچ آپ لوگوں سارا کچھ بتایا تھا وہ لیکچر اس کی سلائیڈ جو ہے وہ آپ سامنے رکھ لیں اس میں کیا کرتے ہیں سب سے پہلے دو طریقے ہیں کہ جس ویریبل کی ویلیو آپ نے دیکھنی ہے اس پہ سلیکٹ کر لیں جیسے اے کو میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے تو اب ہم کیا کریں گے یہاں سے ڈی بگ پہ جائیں گے وچ اس میں جائیں گے اور ایڈ وچ سے کر دیں گے تو یہ دیکھیں یہ ویریبل جو ہے وہ وچ اوکے کر دیں تو اس میں ایڈ ہو گیا ہے صحیح ہو گیا ہے ایسے ہی دوبارہ اب بی کو سلیکٹ کر لیں ایسے ہی وچ ونڈو جو ہے وہ نیچے نظر آنے لگی ہے یہ دیکھیں انڈی فائنڈ سیمبل ہے یہ لکھا وہ آ رہا ہے ایسے ہی یہاں پر جائیں گے واجد میں جائیں گے اور ایڈ واجد یہ دیکھیں بھی آ گیا ہے تو یہ بھی ایڈ ہو جگہ ساتھ ہی وہ آ جائے گا یہ انڈی فائنڈ ہے پھر آپ سم کو کلک کر لیں سم نہیں کرنا چاہتے تو ایک اور بھی طریقہ کار ہوتا ہے جیسے فرض گروہ میں ادھر ہی رہنے دیتا ہوں ایک اور طریقے سے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں واجز ایڈ واجز اور یہاں پر جا کے آپ اس ویریبل کا نام جو ہے وہ ٹائپ کر دیں جیسے میں نے سم لکھ دی ہے اوکے کریں گے تو یہ دیکھو تینوں جو ہیں وہ آنڈی فائنڈ آ رہے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں اس کی ویلیوز جو ہیں وہ آوٹپوٹ ونڈو میں دیکھنا چاہتے ہیں آوٹپوٹ ونڈو طریقے سے ہاری ہوگی تو آپ نے ٹائل پہ جا کے کلک کر دینا ہے آپ نے ٹائل پہ جا کے کلک کریں گے تو یہ آوٹپوٹ ونڈو جو ہے وہ اپیئر ہونا شروع ہو جائے گی ایسے نیچے اگر آپ لوگ ٹائل پہ نہیں کلک کرتے تو وہ آپ کو اور ہی طریقے سے بھی نظر آ سکتی ہے اب ہم کیا کرتے ہیں بہت سمبل سی بات ہے سنگل سٹیپنگ چلائیں گے اس کے لیے رن رن پہ جا کے نہیں کلک کرنا آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہ کلیر سکرین سے پہل یہاں پر کلک کر دیں کیونکہ اسے اوپر والی لائن جو ہے وہ وہاں تک ہم چلانا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں رن پہ جائیں گے تو یہ دیکھیں یہ لکھا ہوئا ہے ٹریس انٹو یا ایف سیون دبا دیں اس پر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ یہاں تک آوٹپوٹ جو ہے وہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہی دیکھتے ہیں دوبارہ سے دوبارہ سے ہم اس کو چلاتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ادھر جائیں آپ دوبارہ سے ایف سیون دبائیں یہ دیکھو یہ واج ونڈو جو ہے اس میں آوٹپوٹ کیونکہ ابھی تک یہاں تک ہی چلنا تھا تو یہ آوٹپوٹ ہم سکرین پر دکھا ہی نہیں رہے تو یہ دیکھیں جیسے ہی یہ واج ونڈو جو ہے اس میں ویلیوز آ رہی ہیں مائنس ایک ویلیو بی ایک ویلیوز ہم کی وہ اور ہی ویلیوز آ رہی ہیں کیونکہ نہ تو ہم نے ا کو ویلیو کو دی ہے نہ ہی بی کو دی ہے نہ ہی سی کو دی ہے تو جب تک ہم ویلیوز نہیں دیں گے تو ظاہری بات ہے اس نے گاربیج ویلیو ہی جو ہے وہ دکھانی ہے اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر جاتے ہیں سکین ایف پر اب ہم دوبارہ سے اس کو رن کرتے ہیں رن پہ جا کے نہیں کلک کرنا یہ سنگل سٹیپنگ پہ جا کے کرنا ہے تو trace into کریں گے یہ دوبارہ سے کرتے ہیں کیا ہوتا ہے اب ہم اس کو trace into اور یہ رن کرتے ہیں یہ دیکھیں trace into کیا ہے تو یہاں پر فرس گروہ ہم ویلیو دے دیتے ہیں 10 آپ ادھر جا کے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں ویلیو جو ہے اس میں ساتھ ہی ویلیو جو ہے وہ ایک وٹ چلی ہے کیوں کیونکہ جیسے ہم نے اے کو ویلیو آسائن کی ہے تو وہ ساتھ یہ دیکھے آوٹپوٹ میں بھی دکھا رہا ہے کہ انٹر ویلیو آف اے تو ہم نے ایک ویلیو دی ہے ساتھ اس نے آوٹپوٹ ونڈو میں بھی ایک ویلیو ٹین شو کر دی ہے اور وہاں تھا کہ ہی چلایا یہ انٹر ویلیو بھی نہیں مانگ رہا کیونکہ ہم سنگل سٹیپنگ کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک ویلیو شو رہی ہے جبکہ بی کی ویلیو پتہ نہیں ہیں وہ میموری میں سے کوئی بھی اٹھا لیتا ہے ایسی اب ہم دوبارہ سے ہم سکین ایف جو ہے ادھر کلک کرتے ہیں نیچے والے سکین ایف میں اور ادھر جا کے کیا کرتے ہیں پھر سنگل سٹیپنگ جو ہے وہ ہی کریں گے جیسے میں نے پہلے بتایا تھا ایف سیمن دبا دیتے ہیں تو کیا ہوگا ایف سیمن دبانے سے وہ بی کی ویلیو مانگے گا تو یہاں پر فرز گروہ ہم تھرٹی دے دیتے ہیں اوکے کریں گے تو یہ دیکھیں بی کی جو ایلیو ہے وہ نیچے آپ کو نظر آ رہی ہے وہ تھرٹی ہو چکی ہے ایسے ہی اب یہ جو نیچے ہے پرنٹ ایف پہ جاتے ہیں ہم گیٹ سی ایچ پہ جلے جائیں تو سم کی ویلیو ہے وہ ابھی وہی آ رہی ہے انڈیفائنڈی کیوں کیونکہ ابھی تک جو ہے وہ یہاں تک پروگرام چلا تھا اب ہم کیا کرتے ہیں ادھر جا کے یا ادھر گیٹ سی ایچ سے پہلے اب ہم پھر ایف سی ایون کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں ساتھ ہی سم کی ویلیو جو ہے وہ فورٹی ہو چکی ہے اور یہاں تک ہی چلے اب یہاں پر جا کے پھر ایف سی ایون کرتے ہیں تو یہ دیکھیں لائن بائی لائن چلتا جارہا اور آؤٹپوٹ آتی جارہی ہے یہ ساتھ آؤٹپوٹ سکرین میں دیکھ لیں تو یہ دیکھیں اس کو یہ ڈی بگنگ فیچرز ہیں اگر کہیں پیارر ہوگی تو یہ فوری دکھا دے گا یہ واچیز کیسے ایڈ کرتے ہیں ہم کسی واچ کو ڈلیٹ کر سکتے ہیں واچیز کا مطلب ہوتا ہے کہ کس ویریبل کی ویلیو آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اور سکرین پر فوری طور پر ایکزیکیوشن ٹائم کیسے دکھا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ایکزیکیوشن ٹائم دکھا رہا تھا کہ کیسے ویلیوز چینج ہو رہی ہیں عام دور پر نارمل طریقے سے ہم کرتے ہیں تو اس میں ویلیوز ساتھ ساتھ جو ہیں وہ گاربیج ویلیوز یا جو میمری کے اندر ویلیوز وہ نہیں نظر آ رہی تو یہ ایک طریقہ کا رہا ہے کہ آپ واچیز میں جائیں اس ویریبل کو سیلیکٹ کریں اور ایڈ کر دیں ایسے ہی اس کو سنگل سٹیپنگ پہ جا کے چلانا ہے یہ دوبارہ سے میں بتا دیتا ہوں آلٹ آر دبا دیں گے تو یہ بھی اپن ہو جائے گا رن والی یہ آپ لوگوں نے کنٹرول ایف نہیں نہیں کرنا یہ اوورال پروگرام چل جائے گا جیسے یہ ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا پھر آپ لوگ کہیں گے تو یہ تو کوئی فرح کی نہیں ہے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کے لیکچر کی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئیے پریدہ سٹوڈنٹس آج کے لیکچر کے آپ کو مکمل سمجھ آئیے ہوگی ڈی بے کے فیچرز جو ہیں اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں اور اس کو پریکٹریکل کریں جتنی دیر تک پریکٹریکل نہیں کریں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو نیکس لیکچر ہمارے آخری لیکچر ہے اس چپٹر کا اس کی بہت ہی ڈیٹریل سے پریکٹریکل ہم کریں گے تو تب تک کے لیے اللہ حافظ